یہ راز کسی اور کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا میرے مالک سے اتنا رابطہ ہے وہ تو چھپتی پھرتی ہے وہ تو اپنی باتوں کو چھپاتی ہے کہ کئی خالق سے میرا رشتہ نہ ٹوٹ جائے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں اپنے رب سے ساری ساری رات گفتگو کرتی ہوں اور پھر جو نماز بھی نہ پڑے قرآن بھی نہ پڑے سارا دن اور ساری رات بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہے کہ یہ میرے دادا سب آن دینے آئے یہ اولیاء اللہ کے ناموں کو بدنام کرنے والی بات ہے جو سچے لوگ ان کی بات نہیں کر رہا کسی پر جنات کا اثر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں آ ایسا ہوتا ہے جنات کا اثر یہ کوئی ہے کہ نہیں ہوتا ان کی بات نہیں ہو رہی جو دعوے کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس گھوست پاک آتے ہیں میرے پر آزری ہوتی ہے حاضری والوں کی نشانی بھی سننے وہ کبھی نمازیں تحجت بھی نہیں چھوڑتی ہوں گی پانچوں وقتہ نماز پڑتی ہوں گی شریعت کی پبند ہوں گی غیر مہرم کے سامنے جاتی نہیں ہوں گی غیر مہرم کو آواز نہیں سناتی ہوں گی غیر مہرم ان کی آواز سنتا نہیں ہوگا غیر مہرم کا چیرہ نہیں دیکھتی ہوں گی غیر مہرم کو چیرہ دکھاتی نہیں ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو سارا دن بزاروں میں سر سے کپڑا اتار کے گھومتی رہے رہا اتنے داتا صاحب آگئے لو جی نمازیں بھی چھوڑتے اور جناب باب فرید رہ جاری بھی ان کی انہوں نے کبھی نماز تحجت بھی قضا نہیں کی ہوگی اور پھر کیا ہوتا ہے بوتل کے گلاس ہوتا ہے نا گلاس شیشے کا شیشے کے گلاس میں اگر پیپسی ڈالیں تو کیسا رنگ شو کرے گی جیسا پیپسی کا رنگ ہے کالا اگر مرنڈا ڈالیں تو جو اس کا رنگ ہے اگر دور ڈالیں تو جو اس کا رنگ ہے وہ شو کرے گا گلاس کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ میرے اندر یہ ہے اور جس بندے کے اندر خالق کا نور ہو اس کے چیرے سے پتہ نہ چلے کس کے اندر نور ہے کیا یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کے اندر پیپسی یا مرنڈا ہے جس کے اندر اللہ کا نور ہو کسی ولی کامل کا ہاتھ ہو خدا کی قسم اس کا چیرہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کے کاملین میں ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مرد ہوگا شریعت کا پبند ہوگا عورت ہوگی شریعت کی پبند ہوگی بے نمازی پند میں اپنے آپ کو قیدنا جی تاکہ لوگ اس کی حصد کرنا شروع کر دیں دین کے معاملات میں ایسا نہ کریں اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے اور جو عورتیں جھوٹتی ایسی حرکتیں کرتی ہیں ان کی بچیاں بھی جوان بھی نہیں ہوتی تو ان پہ بھی بابیں آنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں جو ایسی ہوتی ہے اس لیے میں ان کی بات نہیں کر رہا جن پر اللہ کا قرب ہے جو نیک ہیں جو مقربین ہیں جو شریعت کے پبند ہیں چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے دین کے اندر یہ ایک ڈھونکر چاہ لیا آج میں صبح کلاس پڑھا رہا تھا تو میں نے کلاس پڑھاتے پڑھاتے ایک بات سنائی بچوں کو میں نے کہا آج کل تو ولی بننا مشکل ہی نہیں ہے دو گز کپڑا لے ہو بابا جی بس دو گز کپڑا لا کے اپنے سر کے اوپر ڈال کے نیچے مو کر کے بیٹھ جائیں لوگ آپ کو ولی سمینے چروع ہو جائیں گے اگر کپڑا سر کے اوپر سفیز کپڑا لا کے ایسے ڈال لو اور خموشی سے بیٹھ جو اور ہلکہ ہلکہ ساری لانا چروع کر دیں لوگ سمجھیں گے بڑا اللہ کا کامل بندہ آگیا جو بندہ کپڑے دیکھ کے بندے کی پہچان کر اس کو پہچان نہیں ہے اللہ کے مقربین کی نشانی نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب والے جو اللہ کے مقبول بندے ان کی نشانی کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں اشعاف ماتے ہیں اس کا مفہوم ہے آقا کریم علیہ السلام میں اشعاف ماتے ہیں جس کو دیکھ کر رب یاد آجائے وہ اللہ کا مقربندہ ہے جس کے چیرے کو دیکھ کے خالق یاد آجائے جس کو چیرے کو دیکھ کے اپنی غرفیاں یاد آجائے جس کے چیرے کو دیکھ کے اپنی عیب یاد آجائے اس لئے خاص کر آپ اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں بزرگان دین کو ماننے والے ہیں کیونکہ یہ بات کوئی عالم بیان نہیں کرے گا نہیں وہ عالم کہے گا یہ عاملوں کا مسئلہ ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اس لیے گزارش کروں کہ اولیاء اللہ اگر کسی پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ شریعت کا پبند ہوتا ہے ہاں کوئی شریعت کا پبند ہو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو اگر وہ بات کہے تو مان جانی چاہیے یا ٹھیک ہے اللہ کے قرب وانہ ہم کچھ نہیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں ایک بندہ نماز بھی نہ پڑے قرآن بھی نہ پڑے شریعت کا پبند بھی نہ ہو سارا دن سر سے کپڑا اتار کے عورت اور بزاروں میں گھومتی رہے رات کو کہیں میرے پہ بابا جی آتے کوئی مرد بھی ایسے ہی ہو نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے نہ اور کہے یار نماز کا ٹیم ہو گیا اور لوگ اس کے پاس بیٹھے گئے جہاں جی کیا جی جناب اسی ہر ویلے نماز سی ہونے ہیں میں تو آپ سے ایک بات تھا کرتا ہوں اچھ پھر کہوں گا میں کہے جڑا بندہ کہنا تاہیے ہر ویلے میں نماز بھی چھونا وہ کہہ نماز یہاں وہ کہتا ہے جی اسی میں مدینہ نماز پڑھ کے آنا کہتے ہیں نا اسے اسی مکہ نماز پڑھنے ہیں مدینہ رہتے ہیں یہاں پر نماز وہاں پڑھتے ہیں میں کہا اس کو لے کے نہ پکڑ کے دروازے میں بند کر دو اندر تالہ لگا دو ان کو پہنگ جتے نماز پڑھ کے اندر روٹیوں تو ہی کھا کے آنا در آج صحیح بتا رہا میں کہنا کینٹے بات پٹاکے نہ بول جاتے کہنا آپ کو آ دے کہ اندر کہا دے اللہ دی قسم میں چھوٹ بولنا منہ واپس کار لو باہر سچ کہہ رہا ہوں آپ کو اور ہمارے امان کتنے کمزور ہیں کہنے ہر بندہ اپنے رانگ چوند ہے کچھ نہیں کہنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا ہوں ان سے لڑو لیکن مت ان کے سامنے اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کے جاؤ مت ان کے سامنے اپنے مسائل کو رکھو مت ان کے سامنے اپنے امان کو رکھو ان کے سامنے جا کے اپنے مسائل مت رکھو اپنی بہنوں بیٹیوں کے مسائل ان کے سامنے نہ لے کے جاؤ ان سے کہا جا تو اپنے گھر رہے ہم اپنے گھر ہیں کیونکہ یہ ایک مذہب کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن گیا صحیح عالم صحیح عامل سچے عامل جو لوگ ہیں کام کر رہے ہیں دین کا کام بھی کرتے ہیں دنیا بھی لے ایسے بھی لوگ ان کی خدمتیں کرتے ہیں جو صحیح عامل لوگ ہیں صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں وہ قابل طریف ہیں اللہ ان کو زندگیاں دے جو کام کر رہے ہیں جو جھوٹ سارا اپنائے رکھتے ہیں لبادے اور لیتے ہیں فقیریوں کا نام لکھتے ہیں باہر لکھا ہوتا ہے فقیر فلان بن فلان ان کے لیے بڑی سبق موز بات ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتے تحجد کی نماز جو نام پڑھے اس کا نام فقیری سے خرج ہو جاتے ہیں عالماء علماء جو ہیں نا علماء وہ اس بات کو نہیں بیان کریں گے وہ لوگ کرتے ہیں جو اس چیز کو روحانیت کو سمجھتے ہیں وہ ضرور بیان کرتے ہیں اس معاملات ایکنہ آپ سے یہ گزارش ہے کوشش کیا کریں کہ جو دیندار لوگ ہیں باعمل لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا کریں گا ان کے گھروں میں یعنی ان کی ازواج کے پاس اپنے گھر والیوں کو بھیجا کریں ان کے پاس نہیں میں کہہ رہا ان کے گھر والیوں کے پاس کہہ رہا عورتیں عورتوں کے پاس جائیں مرد مردوں کے پاس آئیں تاکہ یہ دین کی باتیں عام ہو جائیں اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے